آخر میں آپ سے ایسا بار بار کیوں کہتا ہوں کہ گودی میڈیا اس دیش کی جنتہ کی دشمن ہے آخر کیوں میں انہیں ریڈیو روانڈا جیسے شبدوں سے نوازتا ہوں تین اہم خبریں ان تینوں کا ناتہ اس دیش کی جنتہ سے ہے راشترواد سے ہے شہادت سے ہے مگر اسے پوری طرح سے خارج کر دیا گیا ہے پوری طرح سے دفنا دیا ہے گودی میڈیا نے نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے پہلی خبر کونسی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی خبر ہے مہاراش کے نوی مومبئی کی دوستو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کل صبح آٹھ سے ایک بجے کے بیچ وہاں پر مہاراشت بھوشن سمارو ہوتا ہے ایک سممان سمارو مگر دیش کے گری منتری امیت شاہ مہاراش کے اپ مکھی منتری دیویندر فڑنویس اور مہاراش کے مکھی منتری ایک ناش شندے اسے چنانوی ریالی میں بدل دیتے ہیں یہ سمارو ہوتا ہے صبح آٹھ سے لیکے ایک بجے تک یعنی کی اس وقت جب گرمی چرم پر ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوا اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سمارو میں دس لاکھ لوگ آئے تھے اور اس سمارو میں حصہ لینی کی وجہ سے گرمی کے پرکوپ کی وجہ سے ایک نہیں دو نہیں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کوئی بھی میڈیا کوئی بھی پاپا کی پری کوئی بھی گودی میڈیا کا پترکار اس کا ذکر تک نہیں کر رہا ہے کل نہ کیجئے دوستو اگر ایسی کوئی رالی اور ایسی رالی کو راحل گاندھی نے سمبودھت کیا ہوتا یا وپکش کے کسی نیتا نے سمبودھت کیا ہوتا اس خبر کو پوری چیزے سے نظرانداز کر دیا گیا دوستو یہاں تک کی جرنلزم آف کاریچ کی دوہائی دینے والا انڈین ایکسپریس بھی اپنے فرنٹ پیچ پر ایک خبر دکھاتا ہے مگر امیت شاہ کا ذکر اندر جا کر کہیں ہیں فرنٹ پیچ پر امیت شاہ کا ذکر تک نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہ خبر کیوں اہم ہے کیونکہ اسی رالی میں کھڑے ہو کر امیت شاہ نے کہا تھا کہ اتنی گرمی ہے اور میری نظر جہاں جہاں جاری ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں آپ سنیے گریب انتری امیت شاہ نے کیا کہا تھا کیونکہ ان کا یہ بیان اب نہائیت ہی سمویدن ہی لگتا ہے سنیے انہوں نے کیا کہا جہاں تک نظر نہ پہنچ چپائے اتنا بڑا میدان بیچ میں ایک روڑ روڑ کے بعد دوسرا میدان اور ایک چل چلاتی 42 دگری ٹیمپریچر کی دھرمی اے سب کے بیچ میں کھولے میں بیٹھے ہوئے آپ سبھی اور اسی رالی میں میں رالی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں سممان سمارو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دس لاکھ لوگوں کو بلائے گیا تھا یاد کیجئے دوستوں آئیٹی دھاروار میں حال ہی میں پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک سمارو تھا ایک آر ٹی آئی کے انترگت جانکاری ملی تھی کہ اس میں قریب دس کروڑ روپے خرچ ہوا تھا دو لاکھ لوگوں کے لیے دس کروڑ سوچئے دس لاکھ لوگوں کے لیے دیکھیں اینا یہ خبر بتلا رہی ہے مگر امیت شاہ دیویندر فرنویس ایکناچ شندے کا کوئی ذکر نہیں ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کلپ نہ کیجئے دوستوں اگر اس رالی کو راحل گاندھی نے سمبودت کیا ہوتا یا وپکش کے کسی بڑے نتا نے سمبودت کیا ہوتا اور اگر اسی طرح سے تیرہ لوگ مارے گئے ہوتے تب کیا ہوتا بتائیے یہ جو موتے ہوئے ہیں تیرہ لوگوں کی کیا دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ نے اس پر کوئی آپچارک بیان دیا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جو لوگ اسپطال میں بھرتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ اسپطال میں بھرتی ہیں پانچ سو لوگ ان میں سے کئی لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے کئی لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں تو یہ تیرہ کا جو آنکھڑا ہی انتیم آنکھڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ کارکرم آئے یہ آنکھڑا اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے مہاراش کے مکہ منتری ایکناچ شندے پہنچے ان سے ملے پانچ لاکھ روپے کی راہت کا انہوں نے اعلان کیا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورو مکہ منتری ادف ڈھاکرے بھی وہاں پہنچے انہوں نے کہا ہے آروپ لگایا ہے کہ اس ایونٹ کو صحیح طریقے سے پلان نہیں کیا گیا تھا آخر اس کی جانچ کون کرے گا کیونکہ دیکھیں ادف ڈھاکرے جو سوال اٹھا رہے ہیں بہت ہی واجب سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کی جانچ کون کرے گا یاد کیجے جب موربی پل حادثہ ہوا تھا گجرات میں تب میں نہیں بھولاؤں کہ اس ستہ کا ایک پالتو پترکار موربی پل حادثے کے لیے جو لوگ مارے گئے تھے ان پر دوش مڑ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کو وہاں جانے کی یہی نہیں بھاچوا کا پرچار تنتر باقائدہ ایک جھوٹی تھیوری لے کر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ پل کو ہلا رہے تھے جبکہ آپ سب جانتے ہیں خاص کر جو لوگ موربی سے ہیں کہ اس پل کو جھولتا ہوا پل بھی کہتے ہیں لوگ وہاں پہنچ کے پل کو جانگوچ کے ہلاتے ہیں کیونکہ وہی اس کا کام ہے مگر لوگوں کی درد کی بات کرنے کے بجائے اس طرح کی کانسپرسی تھیوریز اور پالتو میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ گئے تھے یا جو لوگ مارے گئے انہی کا دوش ہے اور آج کوئی بھی پالتو میڈیا اس خبر کی بات تک نہیں کر رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیوں تیرہ لوگ کی موت ہو گئی یہ آکڑا بڑھ سکتا ہے پانچ سو لوگ ابھی اسپطال میں بھرتی ہیں دس لاکھ لوگ کو بسوں میں بھر بھر کر لائے گیا ہوگا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کم سے کم بیس پچیس تیس کروڑ روپے آسانی سے خرچ ہو گئے ہوں گے کیونکہ دیش کے گریہ منتری چاہتے تھے کہ اسے چناوی ریالی میں تبدیل کر دیا جائے آپ نے سنا دیش کے گریہ منتری ہمیشہ نے کیا کہا کہ میری نظر جہاں جہاں جاتی ہے وہاں بھیڑ دکھائی دی رہی ہے اتنی کڑکڑاتی گرمی میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے تھے ان میں سے تیرہ لوگ کی موت ہو گئی آمی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں اور اس خبر کو پوری طرح سے دبا دیا گیا ہے دوسری بڑی خبر دوستوں جسے پوری طرح سے دبا دیا گیا ہے وہ ہے ستپال ملک کرن تھاپر اور پرشان ٹنڈنگ کو دیے گئے انٹرویو کو اب دو سے تین گزر چکے ہیں یہ انٹرویو پوری طرح سے وائرل ہو رہا ہے دوستوں اس انٹرویو کے اندر ستپال ملک جو کی ایک بھاچپا کے نیتا تھے ہی پردھان منتری نریندر موڈی کے خاص مانے جاتے تھے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی نے انہیں کئی راجیوں کا راجپال بنایا تھا جو جمہو کشمیر کے پورو راجپال تھے اور انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے ان سے چھپی برتنے کو کہا جب انہوں نے پردھان منتری سے یہ کہا کہ پلواما میں جو چالیس جوان شہید ہوئے تھے اس کی ذمہ داری ہماری ہے کیونکہ سی آر پی ایف نے گرہ منترالے سے اپیل کی تھی کہ آپ ہمیں ہوای جہاز مہیا کر آئیں اس پوری گھٹنا کو لے کر اتنے سوال ہیں دوستو یاد کیجئے اسی منش پر بیٹھ کر میں نے آپ کے سامنے اس گھٹنا کے محض شعبیز گھنٹے بعد کیونکہ دیکھیں ستپال ملک تو اب بول رہے ہیں نا اس گھٹنا کے محض شعبیز گھنٹے بعد یہی نیوز کلک پر میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا یہ کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلیر ہے فرنٹ لائن کی اس خبر میں آنوندو نام کے پترکار نے بتایا تھا کہ اس گھٹنا سے پہلے گیارہ بار چیتاونی آئی تھی کہ ایسی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے ہو سکتی مگر اس پر کسی نے کوئی آکشن نہیں لیا مگر چاہے فرنٹ لائن ہو چاہے ستپال ملک ہیں یہ تو اب جا کر بول رہے ہیں فرنٹ لائن نے بھی آج سے کچھ ایک دو سال پہلے بات کہی تھی مگر یاد کیجئے جب چودہ فروری دوہزار انیس میں اگھٹنا ہوئی تھی تب اس کے ٹھیک دو دن بعد یعنی قریب چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے بعد میں نے نیوز کلک میں آپ کے سامنے شو کیا تھا جس میں میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلیر ہے سنیے میں نے کیا کہا تھا دوستو سب سے پہلے آپ کو گوھر کرنا پڑے گا اس پورے ٹائم لائن پر آپ دیکھیں گے کی سترہ جنوری سے ہی آتنک وادی کوشش کر رہے تھے کوئی بہت بڑی گھٹنا کرنے کے لیے وہ باقاعدہ ایک ڈرائے رن کر رہے تھے یعنی کی پراکٹس کر رہے تھے اس بڑے حادثے کے لیے سترہ جنوری اس تاریخ پر گوھر کیجئے اس تاریخ کو شوی نگر کے سنٹرل راجباغ ایریا میں گرینٹ پھیکا جاتا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں گھر ہیں آفیسز ہیں اور میڈیا سنستھائے ہیں کئی لوگ یہاں پر گھائل ہو جاتے ہیں دوستو 48 گھنٹے بعد دو اور گرینٹ حملے ہوتے ہیں یعنی کی 18 جنوری کو اور اس میں گرینٹ حملے ہوتے ہیں شری نگر اور شوپیاں میں ان دونوں گھٹناوں کی پیچھے جیشے محمد اس کے بعد 10 فروری یعنی سے 5 دن پہلے ایک گرینٹ حملہ ہوتا ہے سی آر پی ایف کنٹنجنٹ پر سی آر پی ایف کنٹنجنٹ پر اور اس میں گیارہ لوگ زخمی ہوتے ہیں شری نگر کے لال چوک میں آپ مجھے بتائیے دوستو باقاعدہ ایک ریکی کی جارہی تھی کوشش کی جارہی تھی کہ کسی طرح سے کسی بڑی گھٹنا کو انجام دیا جائے اور اس کے علاوہ اب غور کیجئے آپ اس لیٹر پر یہ لیٹر باقاعدہ سی آر پی ایف کو بھیجا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا آپ ساتھ فروری کا یہ لیٹر ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چیتاونی دی گئی تھی کی آئی ای ڈی کے ذریعے حملہ ہو سکتا ہے آپ کو سترک رہنا ہوگا آئیے اس لیٹر کو آپ کے پورے سکرین پر میں دکھاتا ہوں دھیان سے دیکھئے اس لیٹر میں باقاعدہ چیتاونی دی گئی ہے اب ہم رکھ کرتے ہیں ساتھ فروری کا ایک بار دوستو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر دیش کے سینہ پرمک آئے تھے اور جنرل بپن راوت سے یہ سوال کیا پترکاروں نے کہ انٹیلیجنس ریپورٹس آ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کوئی بڑا آتنکوادی حملہ ہو سکتا ہے تو جانتے اس سینہ پرمک نے کیا کہا کہ ہم ہر طرح کی حملے کے لیے تیار ہیں سنیے یعنی کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ انٹیلیجنس ریپورٹس مل رہی تھیں باوجود اس کے یہ حملہ ہوا وہ جو تین سو کلومیٹر کا راستہ ہے جب ہماری یہ اٹھتر بسز جا رہی تھیں جن میں ہمارے ڈھائی ہزار ویر شوار تھے اسے سینٹائز کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ جب پردھان منتری یا چیف منسٹر یا راجعپال کا روٹ لگتا ہے تب تو آپ عام انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں مگر ہمارے سینک ہمارے سینک جب جاتے ہیں تو انہیں اس طرح سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں اور یہ تو بختر بند گاڑیوں میں بھی شامل نہیں تھے سوار نہیں تھے یہ تو بسوں میں سوار تھے کیا یہ سوال اٹھائی جانی چاہیے میڈیا تو چلیے بھول جائیے مگر کیا یہ سوال آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس آدھار پر پارٹیاں اس پر ووٹ مانگ رہی ہیں مجھے شکر ہے اس بات پر کی کانگریس نے رالود نے سماجوادی پارٹی نے اروند کے جیوال نے سب ہی نے کہہ دیا کہ ہم اس مدے پر سیاست نہیں کریں گے چھٹ پٹ بیانوں کو چوڑ کے اس وقت وپکش کی طرف سے کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے بھارتی جانتا پارٹی جو ہے وہ تمام حدوں کو پار کر رہی ہے آج اس خبر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیوں کیوں خاموشی بنی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے جوانوں کی شہادت پر تو میڈیا بھی ریٹنگز لیتا ہے ٹی آر پی کا کھیل کھیلتا ہے ہماری جوانوں کی شہادت پر پردھان منطری کھلے آم منچ پر جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلواما پر مل سکتا ہے یا نہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ چناؤ آیوک کا فرمان تھا کہ آپ جوانوں کی شہادت پر ووٹس نہیں بٹوریں گے مگر اس خبر کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے اس دشان نردیش کو نظر انداز کر کے پردھان منطری پھر بھی ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کیوں میں جاننا چاہتا ہوں کیا وجہ اس کی کتنے شرم کی بات ہے نا اور تیسری بڑی خبر جس پر گودی میڈیا پوری طرح سے خاموش ہے دوستوں وہ ہے کرناٹکس کی راجنیتی سے جوڑی خبر جگدی شٹر جو کی پور مکھے منطری تھے بھاچپا کی طرف سے وہ آج شامل ہو گئے ہیں کانگریس میں آپ کے پورے سکرینز پر دیکھئے دوستوں کس طرح سے ملکار جن کھڑ گئے ڈی کے شوکمار تمام لوگوں نے ان کا سواگت کیا جگدی شٹر جو ہیں وہ لنگائت سمدائے سے آتے ہیں کرارہ جھٹکا لگایا ہے اور یہی نہیں اسی منچ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم سے کم چالیس ودائق جو ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں بھاچپا کے خلاف مگر اس کی چرچہ کوئی نہیں کر رہا ہے یاد کیجئے جب کرن ریڈڈی شامل ہوئے تھے بھاچپا میں وہ آندھر پردیش کے پور مکھے منطری تھے اور اے بی پی نیوز نے یہ کہا تھا کہ کرناٹک میں یہ کانگریس کے لیے جھٹکا ہے ارے بھائی وہ آندھر پردیش کے پور مکھے منطری ہیں یونائٹیڈ آندھر پردیش کے پور مکھے منطری ہیں اس سے کانگریس کو کرناٹک میں کیسے جھٹکا لگے گا مگر گودی میڈیا آپ کے سامنے ایک خبر دے رہا تھا ان تینوں خبروں میں جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے بیش کی وہ خبریں کیا ہیں پہلی خبر جس کا سیدھا ناطا لوگوں سے ہے یعنی کہ لوگوں کا استعمال کیا گیا اپنی راجنیتی کے لیے دس لاکھ لوگ بلائے گئے تیرہ لوگ جو ہیں وہ مر گئے گرمی کی چلتے پک چھوکی آمیت شاہ تھے دیویندر فرنویز تھے اور ایکنا شندے تھے تو پوری میڈیا نے اس کا بلاک آؤٹ کر دیا دوسری خبر جس کا ناطا ہمارے جوانوں کی شہادت سے ہے انٹیلیجنس فیلیر سے ہے اس کے کوئی چرچہ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے ستپال ملک کے انٹیویو کو پوری طرح سے بلاک آؤٹ کر دیا گیا اور تیسری خبر کرناٹک کی راجنیتی اور میڈیا کے دوہرے مابدند کو لے کر ہے کیونکہ یہی جب الٹی طرف سے ہو رہا تھا یعنی کہ اگر کوئی کانگریس کہنے تھا بی جے پی میں آ رہا تھا تو کتنا باوال ہو رہا تھا ایک اے آنٹینی کے بیٹے آنیل آنٹینی جب بی جے پی میں شامل ہوئے تھے تو کتنی بڑی بڑی خبریں کی گئی تھیں پرائم ٹائم ڈیبیٹس کیے گئے تھے اب جھگدی شیٹر کے مددے پہ یہ لوگ کریں گے پرائم ٹائم ڈیبیٹس بلکل نہیں کریں گے یہ لوگ کائر ہیں یہ لوگ میڈیا نہیں ہیں تو پترکار کے بھیس میں آئے تھے وہ تین ہتھیارے وہ کہیں نہ کہیں اس کے سانکیتک مائنے ہیں کیونکہ یہ جو آنکرز پرائم ٹائم میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں نا یہ بھی اپرادی سے کم نہیں ہے جو آپ کی نسوں میں زہر بھر رہے ہیں ان تین لوگوں نے جن لوگوں نے آتیک احمد کو مارا تھا وہ تو چلی 18 سے 20 سال کے تھے شاید ان کا پہلا دوسرا یا تیسرا اپراد تھا مگر یہ پترکار روز پرائم ٹائم میں اپراد کرتے ہیں خطرناک ہیں یہ لوگ اس لئے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں گودی میڈیا دیکھنا بند کیجئے کیونکہ آپ سے جڑی خبر یہ آپ سے محروم رکھیں گے اور آپ یعنی عام جنتہ کو یہ لوگ اپرادی بتائیں گے بول کے لئے آزاد ہیں تیرے میں بس اتنا ہی اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی